بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ الحمدللہ کافی ارسا سے چل رہا ہے گزشتہ کئی ویڈیوز کے اندر لباس کے حوالہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہا آج اس نشست کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر چند معروضات احادیث کی روشنی میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا تو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا یعنی میرا انکار کرنے سے مراد ہے کہ میری سنت کی اتباع نہیں کی میری سنت کو چھوڑ دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار جان بوجھ کے کیا اس پر عمل نہ کیا یعنی سنت سمجھتے ہوئے جان بوجھ کے اس پر عمل پیرا نہ ہوا بالقصد اس پر عمل کرنے سے گریز کیا وہ جنت پر داخل نہیں ہوگا معلوم ہوا کہ جنت کا داخلہ کی کنی جو ہے اتباع سنت حضرت عرباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے مسلم شریف ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بڑی اہمیت حاصل جو بندہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق آپ علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابدار اور پیروکار سمجھ لیں کہ جنت پر اس کا داخلہ ہوگا اور جس نے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا یہ ایک ہے چھوڑ دینا ہے کہ جانبوج کو بالقصد چھوڑ دینا تو نبی رحمت نے فرمایا اس کی جنت میں داخل نہیں ہو گیا اور فرمایا اس نے میرا انکار کیا جس نے میری سنتوں کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا اللہ حضرت دوسری روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کے مٹتے وقت مٹنے کے وقت میری سنت کو زندہ کرنے والے کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اللہ حبیل مشکل شریف یعنی جس وقت سنتوں کو لوگ چھوڑ چکے ہوں گے سنت کا روایت نہ ہو اس سنت سے لوگ غافل ہو چکے ہوں اس سنت کو سنت بھی نے سمجھا جا رہا ہو اس سے غفرت برت رہی ہو تو ایسی صورت میں ایسے وقت میں جو بندہ آپ علیہ السلام کی ایک سنت کو رائج کرے گا ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا مثال کے طور پر اس وقت شادی بیا وغیرہ کے اوپر موت فوت کے اوپر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام طریقوں کو چھوڑ چکے ہیں اپنی مرضی کرنی ہیں خوشیاں بھی اپنی مرضی کی غمیاں بھی اپنی مرضی کی خوشی بھی اپنے ذہن کے مطابق غمی میں بھی اپنا قل استعمال کرنا ہے خوشی میں بھی رحمت دعالم کی سنت کو چھوڑ کر کے غمی میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کے جب چلیں گے تو یہ سنت چھوڑنا ہو گیا اور ہزاروں شاگیوں میں ایک آدھ سید کے ایسی ہو جو سنت کے مطابق ہوتی ہو مگر نہ مہندی کی رسم جہیز کی رسم باقی اوٹ پٹانگرس میں ہر بندہ اس میں پڑا ہوا ہے حتیٰ کہ دیندار تب کبھی اس میں شامل ہو گیا دیندار تب کبھی اس میں مولد بیس ہے تو یہ رحمت دو عالم کی سنت کو چھوڑنے کو مطرہ دے وغیر نہ مسنون طریقہ تو یہ ایک نکاح اور رخصتی اور ولیمہ اس کا ثوابی ہے سادگی سے نکاح سادگی سے رخصتی اور ولیمہ لیکن آج اگر دیندار تب کبھی وہ بھی بڑے بڑے مہرے جہالوں کے اندر اپنی بیٹی کے رخصتی کر رہے ہیں اگر وہاں نہیں تو پہ بڑے 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 لان کے اندر بڑے بڑے گراؤنوں کے اندر بڑے بڑے وسیع انتظام ہوتے ہیں یہ سنت عمل نہیں ہے مسجد میں نکاح سادہ رخصتی سادہ نکاح اور ولیمہ کے اوپر کئی کئی قسم کے کھانے یہ سنت عمل نہیں ہے بلکہ جو مہیہ ہے جو انسان پیش کر سکتا ہے جس کی استطاعت ہے جس کی طاقت ہے وہی پیش کر دیے جائیں تو ولیمہ ہو گیا اور ولیمہ کے لئے یہ بھی ضرور نہیں کہ ہزاروں بندوں کو بلایا جائیں اگر ستاعت دس بندوں کو بلا دو گرمے دال ساگ بنا کے کھلا دو جبوشت لے کے بنا دو عام روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کر کے اس کے اظہار کر لیے جائیں تو انسان سنت کے قریب جا کر کے انسان سنت جائے گا لیکن ہم سنتوں کے دور دور ہوتے 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 اتنے دور ہو گئے کہ اب سادہ نکاح سادہ شادی سلیتی ہی نہیں ذہن میں لگتی ہی نہیں یہ شادی ہے نمبر تین حضر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس و اتھر کے ساتھ اصل محبت ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے جو لوگ محبت رسول کے دعویٰ تو کرتے ہیں میں محبت رسول کے دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن محبت رسول میں رسول اللہ کی اتبار سنت پر عمل کرنا نہیں چاہتا میرے احوال اعمال سنتوں کی خلاف ہیں لیکن دعویٰ محبت رسول کا ہے یہ چیز غلط ہے محبت رسول اسے کہتے ہیں کہ اتبا کی جائے میں اپنے والے سے کہوں اببا جی مجھے بڑی محبت ہے آپ سے اپنے اس ساجی کو کہوں اس ساجی بڑی محبت ہے آپ سے اس ساجی کہیں اببا جی کہیں بیٹا پانے تو پھلا دو اببا جی محبت بڑی ہے لیکن پانے نہیں پھلا سکتا اس ساجی محبت تو بڑی ہے لیکن ماں آپ کا کام نہیں کر سکتا اببا جی اممہ جی محبت تو بڑی ہے لیکن ماں آپ کے کام نہیں آسکتا آپ کی مان نہیں سکتا یہ محبت نہیں محبت اصل چیز بھی رہی ہے کہ ماننے کو کہتے ہیں محبت نام ہی اتباہ کا ہے محبت نام ہی ان کے طریقوں پر چلنے کا اور دھوکم ماننے کا ہے اللہ کریم ہمیں آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچی سچی محبت اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی تو فیقہ تا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَابُ الْمُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ الحمدللہ کافی عرصہ سے چل رہا ہے گزشتہ کئی ویڈیوز کے اندر لباس کے حوالہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہوتا رہا آج اس نشست کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر چند معروضات احادیث کی روشنی میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا تو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا یعنی میرا انکار کرنے سے مراد ہے کہ میری سنت کی اتباع نہیں کی میری سنت کو چھوڑ دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار جان بوجھ کے کیا اس پر عمل نہ کیا یعنی سنت سمجھتے ہوئے جان بوجھ کے اس پر عمل پیرا نہ ہوا بالقصد اس پر عمل کرنے سے گریز کیا اور جنت میں داخل نہیں ہوگا معلوم ہوا کہ جنت کا داخلہ کی کنی جو ہے اتباع سنت ہے حضرت عرباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے مسلم شریف ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بڑی اہمیت حاصل جو بندہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق آپ علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار اور پروکار سمجھے لیں کہ جنت میں اس کا داخلہ ہوگا اور جس نے آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا یہ ایک ہے چھوڑ دینا ہے کہ جانبوج کو بالقصد چھوڑ دینا تو نبی رحمت نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور فرمایا اس نے میرا انکار کیا جس نے میری سنتوں کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا دوسری روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کے مٹتے وقت مٹنے کے وقت میری سنت کو زندہ کرنے والے کو سو شہیدوں کا سواب ملے گا اللہ علیہ وسلم مشکل شریف یعنی جس وقت سنتوں کو لوگ چھوڑ چکے ہوں گے سنت کا روایت نہ ہو اس سنت سے لوگ غافل ہو چکے ہوں اس سنت کو سنت میں نے سمجھا جا رہا ہو اس سے غفرت برت رہی ہو تو ایسی صورت میں ایسے وقت میں جو بندہ آپ علیہ السلام کی ایک سنت کو رائج کرے گا ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کا سواب ملے گا مثال کے طور پر اس وقت شادی بیعہ وغیرہ کے اوپر موت خود کے اوپر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام طریقوں کو چھوڑ چکے ہیں اپنی مرضی کرنی ہیں خوشیاں بھی اپنی مرضی کی غمیاں بھی اپنی مرضی کی خوشی بھی اپنے ذہن کے مطابق غمی میں بھی اپنا اقل استعمال کرنا ہے خوشی میں بھی رحمت دعالم کی سنت کو چھوڑ کر کے غمی میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کے جب چلیں گے تو یہ سنت چھوڑنا ہو گیا اور ہزاروں شاگیوں میں ایک آدھ سید کے ایسی ہو جو سنت کے مطابق ہوتی ہو مگر نہ مہندی کی رسم جہیز کی رسم باقی اوٹ پٹانگرس میں ہر بندہ اس میں پڑا ہوا ہے حتیٰ کہ دیندار تب کبھی اس میں شامل ہو گیا دیندار تب کبھی اس میں مولد بس ہے تو یہ رحمت دو عالم کی سنت کو چھوڑنے کے مطرہ دے وغیرنا مسنون طریقہ تو یہ ایک نکاح اور رخصتی اور ولیمہ اس کا ثوابی ہے سادگی سے نکاح سادگی سے رخصتی اور ولیمہ لیکن آج اگر دیندار تب کبھا ہے وہ بھی بڑے بڑے مہرے جہالوں کے اندر اپنی بیٹی کے رخصتی کر رہے ہیں اگر وہاں نہیں تو پھر بڑے 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 لان کے اندر بڑے بڑے گراؤنوں کے اندر بڑے بڑے وسیع انتظام ہوتے ہیں یہ سنت عمل نہیں ہے مسجد میں نکاح سادہ رخصتی سادہ نکاح اور ولیمہ کے اوپر کئی کئی قسم کے کھانے یہ سنت عمل نہیں ہے بلکہ جو مہیہ ہے جو انسان پیش کر سکتا ہے جس کی استطاعت ہے جس کی طاقت ہے وہی پیش کر دیے جائے تو ولیمہ ہو گیا اور ولیمہ کے لئے یہ بھی ضرور نہیں کہ ہزاروں بندوں کو بلایا جائے اگر اس ستاعت دس بندوں کو بلا دو گرمے دال ساگ بنا کے کھلا دو جبوشت لے کے بنا دو عام روٹین ہے تھوڑا سا ہٹ کر کے اس کے اظہار کر لیے جائے تو انسان سنت کے قریب جا کر کے انسان سنت جائے گا لیکن ہم سنتوں کے دور دور ہوتے 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 اتنے دورہ ہو گئے کہ اب سادہ نکاح سادہ شادی سلیتی ہی نہیں ذہن میں لگتی ہی نہیں یہ شادی ہے نمبر تین حضر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس و اتھر کے ساتھ اصل محبت ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے جو لوگ محبت رسول کے دعویٰ تو کرتے ہیں میں محبت رسول کے دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن محبت رسول میں رسول اللہ کی اتبار سنت پر عمل کرنا نہیں چاہتا میرے احوال اعمال سنتوں کی خلاف ہیں لیکن دعویٰ محبت رسول کا ہے یہ چیز غلط ہے محبت رسول اسے کہتے ہیں کہ اتبا کی جائے میں اپنے والے سے کہوں اببا جی مجھے بڑی محبت ہے آپ سے اپنے اس ساجی کو کہوں اس ساجی بڑی محبت ہے آپ سے اس ساجی کہیں اببا جی کہیں بیٹا پانی تو پھلا دو اببا جی محبت بڑی ہے لیکن پانی نہیں پھلا سکتا اس ساجی محبت تو بڑی ہے لیکن ماں آپ کے کام نہیں کر سکتا اببا جی اممہ جی محبت تو بڑی ہے لیکن ماں آپ کے کام نہیں آسکتا آپ کی مان نہیں سکتا یہ محبت نہیں محبت اصل چیز بھی رہی ہے کہ ماننے کو کہتے ہیں محبت نام ہی اتباہ کا ہے محبت نام ہی ان کے طریقوں پر چلنے کا ان کے حکم ماننے کا ہے اللہ کریم ہمیں آقے دعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچی سچی محبت اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ علیہ وسلم